اسلام علیکم ورحمت اللہ جی دیکھیں سوال ہے کہ زکاة کے مال سے راشن دینا کیسا ہے دیکھیں زکاة کے مال سے آپ راشن نہیں دے سکتے جو آٹھ مصرف ہیں فقیر اور مسکین ان کو زکاة دینے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ زکاة کے سمجھ لیں ایک رکن ہے پیسے ہی کی شکل میں دیا جائے ٹھیک نا اور اس میں تقریباً چارے مسلک عائمیں اربع متفق ہیں کہ آپ کی تملیق ضروری ہے اس میں پیسے دینے ضروری ہوتی ہے گریب کو مالک بنانا ضروری ہوتی ہے آگے وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے تو یہ رکن ہے جس طرح نماز میں سجدہ رکن ہے اگر آپ وہ ادا نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی اسی طرح رکن ہے یہ کہ آپ پیسے ہی دیں اگر ایسے کسی نے نہیں کیا راشن دے دیا یا اس طرح تو وہ دوبارہ بھی دینی پڑے گی یہ بھی اہل علم کی رائے ہیں تو آپ اپنے مال سے کریں نفلی صدقے سے آپ کریں راشن دے کے دیں کپڑے لے کے دیں جو مرضی آپ کریں لیکن فرض صدقے سے آپ چھیٹ چھاڑنا کریں یہ تملیق مالک بنانا ہوتا ہے آگے وہ اپنے ضرورتوں کے ساتھ سے جیسے چاہے وہ خرچ کریں آپ کسی کو راشن دے رہے ہیں شاید ان کو کوئی اور ضرورت ہو مکان کا کرایا دینا ہو یا کسی اور ان کو مسئلہ ہو تو آپ ان کو راشن دے رہے ہیں کپڑے دے رہے ہیں ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو خود کہہ دے کہ یہ ہمارے پیسے ہیں زکاة کے جو آپ نے دیئے ہیں ہمیں یہ راشن لا دیں یا کوئی یہ ضرورت کی چیز لا دیں یا کوئی ذہنی ٹھیک نہیں ہے تو آپ ان کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے کچھ چیز لا دیتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے لیکن کسی کو پیسے کی ضرورت ہے آپ راشن بانٹ رہے ہیں اپنے مال سے آپ کریں فرض صدقے سے آپ نہیں کر سکتے آپ نے ان کو یہ تو وہی بات ہے کسی کو اگر کسی کو ضرورت ہے تو آپ اسی ہی کی چیز بیج کے تو اس کی چیزیں لا کے دے رہے ہیں یہ تو وہی مسئلہ ہو گیا کوئی شخص مجبور ہے ضرورت مند ہے آپ اسی کا موبیل بیج کے تو اسی کو چیزیں لا دیں یہ تو جی مسئلہ ہے اس لئے آپ زکاة کے مال سے پیسے ہی دینے چاہیے آگے فقیر جب بندہ زکاة دیتا ہے وہ اپنا مال نہیں دے رہا ہوتا یہ فقیر مسئلہ کی ان کا حق ہوتا ہے نفلی صدقہ جب بندہ دیتا ہے وہ اپنا مال دیتا ہے اس سے جیسے مرضی چاہے دے جہاں چاہے مرضی خرچ کرے لیکن فرض جو صدقہ ہوتا ہے یہ قریب کا حق بنا ہوتا ہے مال میں جیسے لاکھ ہے آپ کے پاس لاکھ میں پچیس سو تو بن گیا فقیر کا تو یہ آپ کا نہیں رہا یہ فقیر کا تو آپ نے پیسے ہی کی شکل میں دینے ہیں وہ اپنے ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے اپنے پر استعمال کرے ٹھیک نا تو اس لئے اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے بڑا ہے مسئلہ جیسے نماز کا دیکھتے ہیں نا ہم طریقہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے وگر نہ ہماری نماز چاہد نہ ہو تو اسی طرح زکاة کے مسئلے پہ بھی دیکھیں کہ سنت کیا ہے پرانے علماء میں سے آپ کو یہ فتوہ نہیں دے گا کہ آپ کسی بھی طرح خرچ کریں زکاة کا مال ٹھیک نا تو اس لئے یہ مسئلوں کا پتہ ہونا چاہیے اور آپ پیسے ہی کی شکل میں فقیر مسکین کو دیں گے اسلام علیکم